موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہ جن کے دنیا میں رہنے سے دنیا والے راحت محسوس کرتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے دنیا والے راحت محسوس کرتے ہیں یا اس کو دوسری زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا سے چلے جانا ان کے لیے راحت ہوتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دنیا میں رہنا یہ لوگوں کے لیے شر کا باعث ہوتا ہے اور جن کا دنیا سے چلے جانا لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے اس کو آج کی اس مجلس میں دو واقعات سے ہم سمجھتے ہیں اور پیغام بس اتنا دینا ہے کہ ہمیں چھوٹے بڑے پیمانے پر ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدے مند بنانا چاہیے چھوٹے بڑے پیمانے جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہو ہم دوسروں کے لیے فائدے مند بنیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں سعد بن معاز کون سے صحابی ہیں انساری صحابی اور انساری جو صحابہ مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کے سردار ہیں سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے اکتیس سال کی عمر تھی تھرٹی ون اور جب انتقال ہوا وفات ہوئی تو تھرٹی سیکس کی عیج تھی یعنی گویا کہ اسلام میں صرف پانچ سال رہے لیکن جب وفات ہوئی انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا خوشی میں کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ جو ہے دنیا سے آ رہا ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کیے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے بہت بھاری بھر کم تھے حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ وزندار تھے لیکن جب صحابہ جنازہ لے کر کے جا رہے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سعد بن معاز کا وزن سب کچھ ختم ہو گیا یہ صحابی ہیں وہ اتنا اونچا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے تھے جنگ بدر کا موقع ہو اور کوئی دیگر موقع ہو ان کی بات کو ویلو دیتے تھے اہمیت دیتے تھے کیا وجہ ہے انہوں نے صرف پانچ ساعت کیا کام کیا سماج کے لیے اپنے آپ کو فائنے بد مرا کر کے رکھا دین کی خدمت ہر محاس پر کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مسلمان ہو گئے اسید بن حزیر اور حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اور پھر ان کا قبیلہ جو تھا بنو عبدالعشحال اور دیگر دوسرے قبیلے جو مدینے میں تھے وہ مسلمان ہو گئے یہودیوں کے قبیلے تو علا گئے کچھ لوگ رہ گئے جو مشرک تھے ان کی کوششوں سے اسلام کو خوب خوب ترقی ملی اور ہر محاس پر انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دین کا ساتھ دیا صحابہ کا ساتھ دیا مسلمانوں کا ساتھ دیا اور نتیجہ یہ ہوا اتنا اوچہ مقام ملا کہ دیکھیں خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آگیا ہل گیا انہی کے قبیلے کے ایک صحابی ہیں عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبدالعشحال قبیلے کے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگئے ہجرت کا پہلا سال گیا ہجرت کا دوسرا سال گیا ہجرت کا تیسرا سال آیا اور اس تیسرے سال میں ایک جنگ ہوئی کونسی جنگ سنتین ہجری میں کونسی جنگ ہوئی ایک جنگ احود غزو احود شوال رمضان کے بعد کے مہینے میں شوال سنتین ہجری میں جنگ بدر کے ایک سال کے بعد اسے جنگ والے دن یہ جو ہے اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے یعنی گویا کہ ان کا اسلام تین سال ڈلے ہوا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تین سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور جس دن اسلام قبول کیا جنگ احود ہوئی اور جنگ احود بھی انہوں نے شرکت کی اور جنگ احود میں جب شرکت کی وہاں پر وہ شہید کر دیا گیا ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا صحابہ رشک کرتے تھے اتنا خوشنصیب انسان کی آج ہی مسلمان ہوئے اور آج ہی جنگ میں شرکت کی اور جو ہے اللہ حرب العالمین کے حضور چلے گئے شہید ہو گئے اور اتنا اوچا مقام ان کو مل گیا کیوں ایسا اسلام آپ کو ترقی دیتا ہے اسلام آپ کو عزت دیتا ہے اسلام آپ کو اوچا مقام دیتا ہے اسلام آپ کی زندگی کے تمام تر کامیابیوں میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اس لیے جس بھی مہاز پر آپ ہیں جہاں بھی آپ ہیں ہمیشہ دین کی خدمت کو اپنا اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں چھوٹے بڑے جیسے بھی آپ کر سکتے ہوں چاہے کسی عالم کی خدمت کر کے چاہے مسجد کی خدمت کر کے مدرسے کی خدمت کر کے چاہے کتابوں کی تباعت کروا کر کے کتابوں کی اشاعت کروا جس بھی طریقے سے کسی تعلیم علم کے کام آپ آجائیں کسی بچے کو آپ پڑھا دیں آپ کے پاس پیسہ ہے کسی یتیم کے کام آجائیں اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب دینی اعتبار سے جہاں بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہوں اپنا حصہ ڈالیں آپ کا یہ حصہ ڈالنا اللہ رب العالمین اتنا مبارک بنائے گا کہ آپ کی زندگی میں تو برکتیں آئیں گے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے سے قریب کر لے گا یہ دو صحابہ جن کی میں پورے صحابہ کی مثالیں تقریباً ایسے ہی لیکن سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے دو صحابہ کی مثال صرف ایک صحابی پانچ سال جو ہے اسلام میں رہے اکتیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اچھتیس کی عمر میں انتقال کر گیا اتنا اوچھا مقام ایک صحابی اسی دن مسلمان ہوتے ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں ایک بھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا اللہ رب العالمین کی جنت مل گئی کیوں اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے اسلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جہاں کئی بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بغاوت کریں گے وہاں آپ کا انجام برا ہوگا چاہے چھوٹے پیمانے پر برا ہو یا بڑے پیمانے پر برا ہو اس لیے نجات اسی میں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ان کا ساتھ دیں ان کا سپورٹ کریں ان کے دین کی خدمت کریں اللہ رب العالمین نے فرما وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گویا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ایسے ہی دوسری جگہوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس قسم کی باتیں ذکر کی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے چھوٹے بڑے پیمانے پر ہمیں اپنا حصہ اور اپنا تعاون اسلام کی اور مسلمانوں کی دین کی خدمت کے لیے لگانا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن